بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عویس قرنی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقتر سے والہان عشق تھا یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نصیم آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست عویس قرنی رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ستر ہزار فرشتے پیدا فرمائے گا جن کی اشکال عویس قرنی جیسی ہوں گی اور ان کے جلوس میں حضرت عویس قرنی کو جنت کی طرف لے جائے جائے گا ساری کائنات کے منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل عویس کون ہے حضرت عویس قرنی کا عشق مصطفیٰ کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت عویس قیمی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن میں یہ خبر موصول ہوئی کہ جنگ اہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں تو مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دان شہید ہوا ہے اور کیوں آپ سب نے ان کی وفہداری میں یہ خبر سن کر اپنے دندان نہ توڑے حضرت عویس قیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب مجھے خبر ملی تو میں نے اپنا دانت توڑ دیا پھر سوچا شاید یہ دانت ہو یا وہ نہ ہو تو میں نے اسی گنتی میں اپنی سارے دانت توڑ لیے اور پھر مجھے چین آیا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے سمر کی خبر ہوئی تو سب گریہ کرنے لگے انہوں نے اس حضرت عویس قیمی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق و عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا ہوا بھی نہ تھا ان کی وفاداری کو دیکھا اور عویس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اس چیز کا درست دے گئے اور جب عویس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک عویس ہمارا سچا اور مخلص دوست ہے عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام کیسے ملا ایک گزرے ہیں حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعین میں سے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور اکیلے اپنی ماں کے خدمت کرنے والے تھے ایک موقع پہ والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی مگر والدہ نے کہا بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں تم جلدی لوٹ آنا مدینہ طیبہ آئے اللہ تعالیٰ کی شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے یہ وہاں نہ ٹھیرے اور واپس آگئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا ملاقات کرنا چاہتا تھا زیارت کرنا چاہتا تھا مگر چونکہ آپ نہیں تھے ان کو واپسی کی جلدی تھی وہ واپس چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سن کا خوش ہوئے چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک جببہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام ویس ہے قرن قبیلے کا ہے میرے اس جببے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بکشش کی وہ دعا کر دے یہ ماں کی خدمت کا عجر ہے کہ اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حدیعہ بیج رہے ہیں اپنی جببے کا اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بکشش کی دعا فرما دیں اللہ تعالی ہمیں بھی عویس قرنی جیسا مقام عطا فرمائیں آمین اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک شئیئے اور سبسکرائب کیجئے جزا کرنا